اللہ اکبار شبطہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور آزان دیتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں ایک ایسی ہی ایمان افروز اور شاندار ویڈیو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایک بزرگ شخص اپنی آخری زندگی کی گھڑی میں آزان دے کر کونچ کر جاتے ہیں آپ سے وزارش ہیں ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ ایمان افروز ویڈیو دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا یہ بزرگ شخص فجر کی آزان دے رہے ہیں دراصل یہ بزرگ شخص کسی مسجد کے معزن تھے یہ اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک نمازوں کے پانچ اوقات میں آزان دیا کرتے تھے رات میں عشاء کی نماز کے بعد ان کی طبیعت کافی ناساز ہو جاتی ہے اور پھر انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا جاتا ہے رات بھر بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہیں پھر فجر کے وقت ذرا سا ہوش آ جاتا ہے تو بیڈ پر لیٹے لیٹے آزان پڑھنے لگتے ہیں یہ ویڈیو کسی عارب ملک کی ہے اور ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی بیڈ پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے دوستو جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور روزیں رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی ہی خوبصورت موت عطا فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر لوگ رشک کرنے لگتے ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں دوستو اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیا رہے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیٹ بھی کریں